السلام علیکم ویلکم ٹو ہوتو پاکستان یوٹیوب چینل یہ ہمارے بورسٹرپ کمپنیر پروجیکٹ کی سیکنڈ کلاس ہے اور آج کی اس کلاس میں ہم نیو بار کو ڈیزائن کریں گے تو آئیے اپنی کلاس کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں نیو بار کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یا نیو بار کی کوڈنگ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ کچھ کی پوائنٹس کو ایکسپلین کر دوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میٹا ٹیکس کی کہ بیسکلی میٹا ٹیکس کیا ہوتے ہیں ہم ہم ہیٹ سیکچن کے اندر اپنے میٹا ٹیکس کو یوز کرتے ہیں کون کون سے میٹا ٹیکس ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے کس پرپس کے لئے یوز کرتے ہیں تو میٹا ٹیکس بیسکلی ہمارے ایشٹی ایم ایل ڈاککمنٹ کے میٹا ڈیٹا کو ایکسپلین کرتا ہے ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اس کاپکا میٹا ڈیٹا اس کا لنک ہمارے فرنٹ اینڈ کے ساتھ نہیں ہوتا میٹا ٹائگز یا میٹا ڈیٹا کا لنک ہمارے بیک اینڈ کے ساتھ ہوتا ہے بسکلی یہ میٹا ٹائگز کون کون سے ہوتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس جو میٹا ٹائگ ہوتا ہے اسے ہم کس طرح لکھتے ہیں میٹا کیر سیٹ ایکول ٹو یو ٹی ایف ایٹ کیر سیٹ مینز کریکٹر سیٹ یو ٹی ایف ایٹ یونیورسل ٹرانسفرمیشن فارمیٹ ایٹ مینز ایٹ بیٹ کا بھی ہو سکتا ہے سکسٹین بیٹ کا بھی ہو سکتا ہے ہمیں پتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی ڈیٹا جب سیو ہوتا ہے تو وہ بائنری کورٹ کی صورت میں سیو ہوتا ہے اے بی سی یا کسی بھی کریکٹر کی صورت میں سیو نہیں ہوتا ہمارے پاس ہمارے سسٹم کے اندر ڈیٹا زیرو وان 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 زیرو وان زیرو وان زیرو وان اس صورت میں بیٹس کی صورت میں سیو ہوتا ہے تو یہ basically ہمارے html document کو bits میں convert کرتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ binary code کے اندر convert کرتا ہے اس کی ایک چھوٹے سی example میں آپ کو دیتا ہوں ہمارے پاس hello کا word ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں h e l l o اس کو backend پہ کس طرح سے save کیا جائے گا utf 8 اسے 8 bits کے اندر convert کرے گا ہر ایک character کو 8 bits کے اندر encode کرے گا h کے لیے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ان کے 8 bits میں convert کر کے backend پہ store کیا جاتا ہے meta care set utf 8 basically یہ کام کرتا ہے اگر 16 bits کا ہو تو وہ 16 bits کے اندر encode کر دے گا ایک ایک character کو second meta tag ہمارے پاس ہے viewport viewport basically کیا ہوتا ہے ہمارے laptop کی screen ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے screen کی جتنے بھی width ہوتی ہے یہ ہمارے viewport کہلاتی ہے چاہے وہ screen laptop کی ہو چاہے وہ screen tablet کی ہو چاہے وہ screen mobile کی ہو laptop کی screen almost 1270 pixels ہوتی ہے mobile کی 350 plus ہوتی ہے اور tablet کی بھی almost 600 یا 500 اس کی ورث ہوتی ہے ہمارے website کسی بھی viewport پہ چلے چاہے tablet کی ہو چاہے laptop کی ہو چاہے mobile کی ہو automatically اس کی ورث adjust ہو جائے میں یہاں پہ responsiveness کی بات نہیں کر رہا responsiveness is a different concept میں یہاں پہ صرف اس کی ورث کو adjust کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے website ہر ورث کے اوپر automatically adjust ہو جائے اب اس کے بعد کچھ meta tags ہوتے ہیں جو کہ seo purpose کے لیے ہوتے ہیں google کی indexing کے لیے ہوتے ہیں first one ہمارا ہوتا ہے description second keyword اور third author ہمیں google کو کیسے پتا چلے گا کہ ہماری website کس سے related ہے اس کے لیے ہمیں description add کرنی پڑتے ہیں جس طرح ہم اپنی youtube videos کے اندر اپنے description 300 400 words کی add کرتے ہیں ہم اپنے facebook pages کے اندر description add کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی website کے description بھی add کرنی ہوتی ہے میری website free tutorials ہے کون کون سے tutorials ہوں گے کس کس category کے tutorials ہوں گے اس سے related ہم اپنے description کو add کر سکتے ہیں اس کے بعد keywords آ جاتے ہیں keywords مراد کوئی بندہ جونسا keyword google پر لکھے سرچ کرتا ہے تو ہماری website کو automatically search ہونا چاہیے کس طرح ہوگی google ہمارے meta tags میں سے اسے index کرے گا search کرے گا اور author کا اگر ہم بتانا چاہیں کچھ لوگ author name کو use کر کے بھی search کرتے ہیں کہ اس بندے کی website آجے تو اس کے لئے ہم author کو author meta tags کو use کر سکتے ہیں تو یہ basic information تھے meta tags کے حوالے سے اب ہم چلتے ہیں اپنے code کی طرف اور اس کے اندر discussion کو continue کرتے ہیں میں یہاں پہ اپنے editor پہ آ گیا ہوں یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز clear کر دوں کہ میں bootstrap 3 کو use کر رہا ہوں اور jquery 3 کو ان دونوں files کو میں نے اپنے how to پاکستان گروپ کے files tab میں upload کر دیا ہے وہاں سے جا کے انہیں easily download کر کے use کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک html کی file بنائی ہے basic file اور دوسری css کی file بنائی ہے اس کے اندرے بھی میں اپنا code لکھوں گا لیکن اس سے پہلے جی important چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ہمارے project کے اندر جتنے بھی variables use ہوں گے ہم پہلے انہیں define کر لیتے ہیں variables سے مراد کیا ہے لیٹسے ہماری website کے اندر کوئی نہ کی primary color ہوگا secondary color ہوگا جو کہ client نے ہمیں provide کیا ہے اس کے بعد ہم define کریں گے کہ heading کا color کیا ہونا چاہیے sub heading کا color کیا ہونا چاہیے اور paragraph کا color کیا ہونا چاہیے heading کا phone size کیا ہونا چاہیے sub heading کا phone size اور paragraph کا phone size کیا ہونا چاہیے اسی طرح ہم اپنی website کے اندر کون سی phone family کو use کریں گے اسے بھی ہم پہلے define کر لیتے ہیں یہ سارا کام basically ہوتا ہے psd designer کا کیونکہ اس کے لئے experiment کرنا آسان ہوتا ہے وہ easily سال چیز adjust کر کے ہمیں provide کر دیتے ہیں اور ہم اس کی development start کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم ہوتی experiment کر کے دیکھیں گے تو ابھی یہاں پہ میں نے کچھ common variables جن کی ہمیں fill book navbar کے اندر ضرورت ہے انہیں لکھ لیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں سب سے پہلے primary color ہمیں provide کر دیا ہے client نے secondary color provide کر دیا ہے اب اگر let's say میں کسی بھی button کا primary color رکھتا ہوں تو اس کے اوپر paragraph color اسی طرح phone family کون سی ہم use کریں گے heading phone size کون سا ہونا چاہیے سب heading phone size اور paragraph کا phone size کون سا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہم لکھیں گے کہ ہر ایک section کی spacing top اور bottom equal spacing ہونی چاہیے 10 pixel ہو 20 pixel ہو 30 pixel ہو یہ spacing کتنی ہونی چاہیے جیسے ہم next section کی طرح move کریں گے ان پہ experiment کریں گے تب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی spacing رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہر ایک section کو design کرنے کے بعد ہم 3 points کو چیک کیا کریں گے elements کی alignment کو کہ ہر element proper align ہے اگر دو elements ایک دوسرے کے parallel ہے تو equal spacing ہے ہر element کے اندر اور last پہ جو چیز چیک کریں گے وہ ہوگی responsiveness کہ ہمارا جو بھی ہم نے section design کیا ہے proper responsive ہے یا نہیں ہے اب چلتے ہے اس کی coding کی طرف میں یہاں پہ htmr file کو open کر لیتا ہوں یہاں پہ جا کے میں صرف exclamation sign کو چلے edge پہ چلے google chrome پہ چلے firefox پہ چلے proper response کرے یہ اس purpose کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ جا کہ title add کر دیتا ہوں bootstrap complete website اور اپنی bootstrap کی files کو یہاں پہ link کر لیتا ہوں اس کے لیے ہم use کرتے ہیں link اور یہاں پہ ایک اس جہاں پہ css اور css کے folder کے اندر میرے پاس یہ bootstrap کی file ہے میں یہاں پہ link دیتا ہوں css dash bootstrap dot css اور اس کے ساتھ ساتھ میں جی کیوری اور جوا سکرپ کی files کو بھی اٹ کر لیتا ہوں میں یہاں پہ سکرپ لکھتا ہوں اور tab کی پرس کروں jq dash 3.1.1 dot js اور اسی طرح میں یہاں پہ اپنی java script کی file کو add کر دیتا ہوں js dash bootstrap dot js جی میرے file ہو گئی اب ان file کو check کر لیتا ہیں یہ proper work کر رہی ہیں یا نہیں میں یہاں پہ جم bo tron کو create کر تا ہوں جم tron اور جہاں پہ میں اس یہاں پہ دیکھیں جم tron create ہو گیا اس کا مطلب proper work کر رہی ہیں اب میں سب سے پہلے جہاں پہ نیوبر کو create کرنا ہے نیوبر کو create کرنے کے لیے میں یہاں پہلے کمنٹ کر لیتا ہوں نیوبر ہر section سے پہلے ہم commenting ضرور کریں گے کیونکہ ہم اس project کو اس طرح لے کے چلیں گے کہ ہم ایک team کے اندر کر رہے ہیں اگر میرا جی project کسی دوسرے member کو جاتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سا section ہے never section اس کے نیچے کون سا section آ رہا ہے header section اس طرح ہم proper commenting کو use کریں گے never کو ہم previous classes میں ڈیٹیل میں discuss کر چکے ہیں never کے اندر drop ڈان کو کس طرح سے create کرنا ہے never کے اندر آئیکنز کو کس طرح create کرنا ہے تو اس کی explanation میں نہیں جا رہا میں یہاں سے simple never کا code لکھا ہے میں اس کو copy کرتا ہوں اور اپنی فائل کے اندر use کرتا ہوں یہاں سے میں نے never کا code copy کیا اور اپنی html فائل کے اندر اس paste کر دیا میں اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں میرے پاس سیمپل سی ایک نیاب آگئی ہے ریٹ سائٹ کے اوپر میں لاغ ان اور سائن اپ کا بٹن رکھے ہیں اور لیف سائٹ کے اوپر اپنا menu کو رکھا ہے یہ لوگو آگیا اس کے اندر میرے پاس drop run show نہیں ہو رہی میرے پاس کیوں کیوں کہ یہ دیکھیں میرے جیوہ سکرپٹ کی فائل نہیں تھی جی ایس فارور سلیش اور اب یہ دیکھیں میرے پاس پراپر ورک کار رہا ہے میرا drop run menu بھی آ چکا ہے اب ہم جا کے اس کی تھوڑ سی سٹائل لیتے ہیں میں اس کو اس طرح سے رکھ لیتا ہوں تا دیکھ سکوں یہاں پہ چال کے میں اپنی css فائل کو add کرتا ہوں open کر لیتا ہوں یہاں سے css اور یہاں سے میں سپلیٹ بڑھن پہ کلک کروں گا تو میری css فائل سپلیٹ ہو گئی اس کو میں close کر دیتا ہوں یہاں پہ میں سب سے پہ بیگران کلور کو چین کر لیتا ہوں nav bar اس کو اقسس کر لیا اور background color background color لیکن اب دیکھیں یہاں پہ میں اگر background color چین کر نا تو میں اپنے primary color کو یہاں سے copy کروں گا اور اس کے بعد اس کے بعد یوز کروں گا میں variable فائل پہ جاتا ہوں اور میرے پاس primary color ہے اس کو میں copy کرتا ہوں اور اپنے file کے اندر آکے یہاں پہ use کرتا ہوں اب لیٹس مجھے نیچے بھی کافی جگہ کے اوپر اپنے primary color کو use کرنا پڑتا ہے secondary color کو use کرنا پڑتا ہے کسی اور section میں بھی اب فار example کل کو client کی requirement ہو جاتے ہے وہ اپنے primary color کو change کر دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہم ایک ایک section میں جا کے اپنے primary color کو change کریں گے ہر section کے اندر جا کے ہم اپنے primary color کا core کو change کریں گے تو یہ ہمارے لینتی process ہو جاتا ہے اگر common variable کو create کر لیں variable کو کس طرح سے create کر نا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں root اور یہاں پہ میں اپنے variables کو create کر لیتا ہوں ویڈیابل کو کس طرح create کرتے ہیں double ڈیش لگا کے میں یہاں پہ لکھتا ہوں primary color اور primary color کا code اور یہاں پہ secondary color اور second color کا میں یہاں پہ code لکھ دیتا ہوں copy کیا اور یہاں پہ پہ paste کر دیا اب جتنے بھی ہمارے variables ہوں گے ہم یہاں پہ define کر لیں گے تاکہ ہم اپنی ساری file کے اندر ان کو use کریں نہ ان codes کو تاکہ کل کو اگر client requirement change بھی ہوتی ہیں تو ہم صرف ایک جگہ سے primary color کو change کریں باقی complete file کے اندر automatically change ہو جائے ہمیں وہاں سے جا کر چینج نہ کرنا پڑے اب میں navbar کو access کر لیا now bar اس variable کو access کس طرح سے کرنا ہے ہم where function create کرتے ہیں where and black اس کے اندر میں کنٹرول space دباؤں گا تو میرے پاس primary color access ہو گیا اس کو چیک کر لیتے ہیں primary color آگیا یا نہیں یہاں پہ دیکھیں primary color آ چکا ہے اب ایک ایک چیز دیکھیں میرے پاس یہاں پہ border آرہے ہیں navbar کے میں border کو حکم کر لیتا ہوں اس کے لئے ہم use کرتے ہیں border radius zero میں border radius zero کر دیا تو میرے پاس یہ بلکل یہاں پہ نہیں ہوئے اگر اس طرح یہ working نہ کریں تو ہم یہاں پہ not important property کو use کر لیتے ہیں جس کے ساتھ یہ خود ہی adjust ہو جاتے ہیں adjust ہم اپنے باقی اس menu bar کو change کریں گے تو لوگوں کو میں یہاں پہ says کر لیتا ہوں dot navbar میرا logo اس navbar dash brand کے اندر ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں dot navbar dash brand اور یہاں پہ آکے میں اس کی properties کو change کرتا ہوں سب سے کبھل میں اس کی font family چین کر دیتا ہوں font family font family میں اس کی کر دی cursive اور font weight اس کو میں تھوڑا سا bold کر دیتا ہوں اس کو میں چیک کروا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں میرے پاس میرا logo آ چکا ہے اب ہم باقی کی چل چیزیں چین کر لیتے ہم اپنی اس manual list کو اقساس کر کے ان کو چین کر لیتے ہیں میرا نہیں خیار مری جہا پہ explain کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرح بیگرون نن کر دیا اس کے بعد میں کا کلر کر دیتا ہوں وائٹ اور اس کے بعد میں کی فون فیملی کو کر دیتا ہوں مجھے فون فیملی یہاں پہ چاہیے ورڈ ڈینا اور اس کے بعد میں ان کا فون سائز کر دیتا ہوں مجھے ان کا فون سائز چاہیے 14 پیکزل تو ابھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس آ چکے ہیں اب یہ نیچے دیکھیں یہ بھی وائٹ ہو چکے ہیں انہیں بھی ایڈ جسٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس کے ماؤس ہور پرپیٹی کو چینج کر لیں جہاں پہ جا کے میں پہلے ماؤس ہور کا کر لیتا جہاں پہ میں اس کے ہور پرپیٹی کے اوپر بیگرانڈ کلر اس طرح ویر اور کنٹرول سپیس پرائیمری ہور کلر اور یہ دیکھیں میرے پاس چیک کر لیتے ہیں چینج ہوا کے نہیں بلکل چینج ہو چکا ہے اب ہم ان کو ان چینج کرنے کے لیے جہاں پہ میرے پاس دراب دون کلاس ہے نیو کے اندر دراب دون کلاس اور دراب دون دون دیش منیو اور اس کے اندر ل ای اور اے میں ان کو اقصیز کر لیتا ہوں میں اس کی ایکسپلینیشن یا ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ اسے ہم بہت ڈیٹیل میں اپنی کلاس کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں میں ڈسکرپچن میں ان سب کلاس کا لنک پروائیڈ کر دوں گا جنہوں نے وہ کلاس نہیں دیکھیں آپ وہ کلاس دیکھ لیجئے جس سے آپ کو کافی ہل مل جائے گی آئیڈیا ہو دیتا ہوں بیگراؤن کلر اب یہاں پہ دیکھیں مجھے کلر ڈکھ نا ہے سوری مجھے بیگراؤن کلر نہیں کرنا مجھے ان کی کلر پروپیٹی کو چینج کرنا ہے میں اس کی کلر پروپیٹی کو چینج کیا اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس کلر ان کے چینج ہو چکے ہیں اس کے ساتھ میں ان کی تھوڑی سی پیڈن کال لیتا ہوں پیڈن اس کی میں کر دیتا ہوں ٹین پیگزل اور اس کے ساتھ میں ان کی ورث اڈجسٹ کر دیتا ہوں ٹو سیونٹی پیگزل آل موسٹ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ان کی ورث بھی اڈجسٹ ہو چکی ہے اب میں ان کے ماؤس ہور پروپیٹی کو چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ جا کے ان کی ماؤس پروپیٹی کو چینج کرتا ہوں اور اے کولن ہور سب سے پہلے میں ان کا بیگرون نن کر دیتا ہوں بیگرون نن اور ہور کے اوپر مجھے بارڈر چاہیے لیفٹ پہ بارڈر لیفٹ تھری پکزل سولیڈ اور سیکنڈری کلر کا یہاں پہ اسے چیک کر لیتے ہیں کس طرح کا بارڈر آیا تو یہ دیکھیں میرے پاس بارڈر آ چکا ہے اب تھوڑی سیز کی پروفیشنل لک آپ کو لگ رہی ہوگی یہاں پہ بھی دیکھیں جب جہاں پہ ہم ان کے مارل وینڈوز کو ایڈ کریں گے تو یہ پروپر ایک پروفیشنل لک پریزینٹ کرے گا میں ایک جب اسے ہم ریسپونسیو کرتے ہیں تو یہ پروپر ریسپونسیو ہو جاتی ہے جیسے ہی میں اس کو سمال ویڈ کرتا ہوں اس کی تو یہاں سے دیکھیں یہاں پہ بٹن آ چکا ہے لیکن اس کا کلر ایڈجسٹ ہم کریں گے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ڈراب ڈن شو کرنے کے لئے پہلے ہم اس کا لنک ایڈ کر دیں گے فونٹ آسم کا لنک کرنے کے لئے میں یہاں پہ لکھتا ہوں بور سٹرپ فونٹ آسم تو میرے پاس پہلی ویب سیٹ آگئی ہے سی ڈی این کی یہاں پہ میں سی ڈی این ویب سیٹ پہ گیا یہاں پہ جا کے میں نے یہ جو فرسٹ لنک ہوتا ہے اس پہ کلک کیا تو یہ میرے پاس آسم آگیا اس سے میں کمپلیٹ کو کافی کر لیتا ہوں اور اپنی فائل میں آکے اپنی یہاں پہ ہیڈ ٹیک کے اندر اسے پیسٹ کر دیتا ہوں اب میں جتنے بھی فونٹ آئیکن کو یوز کروں ہے کون کون سا آئیکن میرے پاس ویب ڈیویلمنٹ موبائل ڈیویلمنٹ گیم ڈیویلمنٹ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کا میں یہاں پہ آتا ہوں فونٹ آسم کی ویب سیٹ کے اوپر میں یہاں پہ سرچ کرنا ہے مجھے لیٹس ویب سیٹ کے لیے ہم کرتے ہیں دیکس ڈیویلمنٹ میں دیکس ڈیویلمنٹ میرے پاس کافی سار دیکس ڈیویلمنٹ آجائیں گے میں یہاں پہ آکے دیکس ڈیویلمنٹ کو کپی کار لیتا ہوں اس کے کوڈ کو اس پہ کلک کیا میرا کپی ہو گیا اور یہاں پہ ویب ڈیویلمنٹ میں آکے میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو میرے پاس اس کا آئیکن ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں میں اسے ریفریش کرتا ہوں تو میرے پاس آئیکن ایڈ نہیں ہوا یہ کیوں نہیں پر ایڈ ہوا کیونکہ یہاں پہ آکے ف اے ایس ہے میں ایس کو ریموو کر دیتا ہوں تو میرا آئیکن اب ایڈ میں موبائل کے آئیکن کو یہاں سرچ کر لوں گا تو میرے پاس موبائل کا آئیکن آ جائے گا میں آکے اس کا کوڈ کا پی کر لوں گا اس کا کوڈ میں نے کا پی کیا اور یہاں پہ آکے اپنے کوڈ کے اندر میرے پاس اس کی سپیس آگئی اس کو بھی ہم چیک کر لیتے لیکن اس کا سائز پروپر نہیں ہے جتنا ڈیکس ٹاپ کا یا ویب دویلمنٹ کے آئیکن کا ہے اس کے سائز کو بھی ایڈجیسٹ کرنا ہے میں اس کا سائز جہاں سے جاگ اس کی سٹائل سٹائلنگ کر لیتا ہوں تھوڑی سٹائل فون سائز کولن میں لیٹس اس کا سائز 20 کر میں نے یہاں پہ ٹرافک آئیکن سٹچ کیا تو میں اس ٹرافک آئیکن کو یہاں پہ کورٹ کپی کیا اور یہاں پہ آگے اسی طرح میں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو میرے پاس گیم ریولمنٹ آگیا اور ف ای آر کی جگہ سے سیمپل آر کو ڈی موو کر دوں گا تو میرا آئیکن بھی آئیڈ ہو جائے گا دیکھیں میرے پاس اس کا آئیکن بھی آگیا اب ڈیجیٹل مارکٹنگ اس کا آئیکن بھی ہم نے سرچ کرنا ہے اس کے لئے آئیکن جو ہارن کا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس سپیکر کا لاؤڈ کا آئیکن ہوتا مارکٹنگ کے لئے ہمارا پراپر ورک کرے گا یہ دیکھیں میرا ڈیجیٹل مارکٹنگ بھی آگیا اب ہم سلوشن پہ چلتے ہیں چیٹ کے لئے ہم سمپل چیٹ وغیرہ سرچ کریں گے تو ہمارے پاس کمنٹ آئیکن آگیا ہے اس کو میں سرچ کر لیتا ہوں کافی کر لیتا ہوں اور اپنے کوٹ کے اندر یوز کر لیتا ہوں اور ف ای آر سے میں سمپل آر کو ریموف کر دیتا ہوں ای کامرنس کے لئے ہمارا آئیکن ہوتا ہے شاپنگ آئیکن ہم یوز کرتے ہیں جہاں آئیکن ہوتا ہے کارٹ کا اسے یوز کرتے ہیں میں یہاں سے کارٹ میں اسے پیسٹ کر دیتا ہوں میرے پاس اس کا آئیکن آگیا یہاں پہ آکھ ہم ای آئیکن کو فائنڈ کر لیتے ہیں اور event registration کے لیے آئیکن کو فائنڈ کر لیتے ہیں میں یہاں پہ on registration کے لیے list کا آئیکن فائنڈ کیا ہے اور اس کا code کرتا ہوں اور اپنی فائل کے اندر یوز کرتا ہوں یہاں پہ online اور اس کو میں پیسٹ کر دیا اور سپیس دیا دی اس طرح event registration کے لیے میں کلندر کے آئیکن کو فائنڈ کیا ہے میں اس آئیکن کے code کو کپی کرتا ہوں اور اپنی فائل میں use کر لیتا اور یہاں کر کے دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ میرے سب آئیکن آ چکے ہیں لیکن registration کا آئیکن proper نہیں آیا اسے دیکھ لیتے ہیں یہ کیوں نہیں آیا یہاں پہ یہ a tag اس کے اندر آ گیا ہے میں a tag کو یہاں سے ہتم کر دیتا ہوں اور اب اسے چیک کر لیتے ہیں میرے پاس ایک proper professional look آ چکے ہے صرف آئیکن اور drop menu کی styling کرنے سے services ہمارے پاس web development game digital marketing اور اسی طرح solution کے اندر ہمارے پاس اب یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں میں اس کو f12 کی میں پریس کی اپنے کی بورڈ سے جیسے ہی اس کی ونڈو کو اسمال کرتا ہوں تو میرے پاس اس button کا color یہاں پہ adjust ہونے والا ہے اس adjust کر لیتے ہیں میں جاتا ہوں واپس toggle button کو access کرنے کے لئے اس class دیکھتا ہوں کہ اس class access کریں گے ہمارے پاس navbar header کے اندر navbar toggle تو میں یہاں پہ اس اقصائز کرتا ہوں navbar navbar dash toggle اور navbar header اور اس کے اندر navbar toggle میں اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر دیتا ہوں اس کا background color یہاں سے change کرتا ہوں میں اس کا background color لیٹ سے فیل وقت white کر دیتا ہوں اور اسے چیک کرتے ہیں میں نے ریفریش کیا تو یہ دیکھیں بلکل white color ہو چکا لیکن مجھے اس کا صرف border چاہیے تو اس کے لیے میں پہلے اس کے background کو none کر دیتا ہوں تاکہ اس پہ mouse focus کوئی بھی property ہے تو وہ none ہو جائے اور background color میں اس کا border کر دیتا ہوں border one pixel solid اور white f f f 3f دے دیں چاہے ہم 6f دے دیں وہ automatically adjust ہو جائیں گے میں یہاں پہ جا کر پھر سے refresh کرتا ہوں اپنے page کو یہ دیکھیں میرے پاس آ چکے میں اس کے اندر جو پیسٹ کر دیتا ہوں تو اب دیکھتے میرے پاس icon bars کا white color آ چکا ہے یہ دیکھیں اب آج کس class میں ہم اپنے models کو اٹھ کریں گے log in اور sign up models کو اس log in اور sign up کے model کو اٹھ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے ان کے جب services کے colors ہیں انہیں بھی کے لئے اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ